اسلام علیکم کریٹرز مجھ سے سب سے زیادہ جو مطالبہ تھا سٹوڈنٹس کی طرف سے وہ اے آئی سے وائس آور کرنے کا تھا لیکن میں کسی ایسے ٹول کی تلاش میں تھا جو کمپلیٹلی فری ہو جس سے آپ انلیمٹیڈ وائس آور فری میں کر سکیں اور اردو میں اور دنیا کی ہر زبان میں کر سکیں تو بہت سے ٹولز ہیں لیکن زیادہ تر پیڈ ہیں فری ہیں تو ان میں ایشیوز ہیں لیمٹیشنز ہیں تو اسی لیے میں اس کو ڈیلی کیا ہوا تھا اب ایک ٹول ایسا مجھے ملا ہے جو بلکل کمپلیٹلی فری ہے اور اس میں آپ تقریباً سب زبانوں میں وائس آور ایزی لی کر سکتے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹول کا نام ہے ٹی ٹی ایس میکر یہ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو یہ سامنے آپ کے کھل گئی اس میں یہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ لینگویجز ہیں جس میں انگلیش، اردو اور تقریباً ساری زبانوں میں موجود ہیں مختلف وائسز بھی ہیں آپ جو لینگویجز سیلیکٹ کریں گے اس کے نیچے اس کی مختلف وائسز شو ہو جائیں گے نیچے جائیں گے تو یہ آپ کو اردو کی وائس آور بھی مل جائے گا جس میں چار دو جو ہے وہ فی میل ہیں اور دو میل کی لہجے ہیں دو اردو ہندی کے ہیں اور دو اردو پاکستانی کے ہیں یہ چاروں ہی آپ یوز کر سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ اپنا باکس میں ٹیکسٹ جو ہے وہ پیسٹ کریں گے جو آپ خود لکھیں یا چیٹ جی پیٹی یا کسی بھی چیٹ بوٹ سے لکھوا کر اور اس کو چیک کر کے یہاں پیسٹ کریں گے اس کے بعد یہاں بلینگویجز سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد جس لہجے میں آپ نے کرانا ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے ٹی ٹی ایس میکر ایک مفت مطن سے بولنے کے لیے ٹول ہے جو بولنے کی ترقیب کی خدمات فراہم کرتا ہے اور یہ یہاں کوٹ دیں گے یہ کوٹ دینے کے بعد آپ کنورٹ سپیچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے آپ فارمیٹ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں مختلف فارمیٹ ہوتے ہیں وائسز کے جیسے ایم پی تھری ہے او جی جی ہے اے اے سی ہے اوپس ہے اور ویو ہے زیادہ تر ایم پی تھری اور ویو فارمیٹ یوز ہوتے ہیں ایم پی تھری ذرا سائز میں سمال ہوتی ہے اور ویو کا سائز سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن کالٹی وائز ویو سب سے بہتر کہلاتی ہے نیچے آپ کالٹی کچھ سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں سٹینڈرڈ کالٹی میں کرنا ہے یا آپ کالٹی کو انہینس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں پھر وائس سپیڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بولا چاہ رہا ہے اس کی سپیڈ آہستہ ہو تیز ہو دیفالٹ سپیڈ کی آ رہی ہے اس کے بعد وائس کا والیم ہے پیچھ ہے اور پاوزز کہ وہ جو بول رہا ہے اس کے درمیان جو پیراغرافز ہیں ان کے درمیان پاوزز کتنا ہو یہ ساری چیزیں آپ ایڈجسٹمنٹ کر کے پہلی بار دیفالٹ میں آپ چیک کر لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پھر آپ اپنی مرضی سے سیٹنگ کر کے کنورٹ سپیچ پہ کریں گے تو یہ فائل کنورٹ ہو گئی یہ آپ سنیں آج ہم بات کریں گے کامیابی کے لیے ساتھ عادتوں کے بارے میں یہ وہ عادتیں ہیں جو آپ کی زندگی کو بہتر بنانے اور آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے میں مدد کر سکتی ہیں عادت ایک واضح اہداف مقرر کریں کامیابی کے لیے سب سے اہم چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے واضح اہداف ہوں آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کے کیا مقاصد ہیں جب آپ کے واضح اہداف ہوتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو زیادہ مؤثر طریقے سے منظم کرنے اور اپنے مقاصد کے لیے کام کرنے میں زیادہ حصلہ اور عظم رکھنے کے قابل ہوتے ہیں عادت دو روزانہ منصوبہ بندی کریں ایک بار جب آپ کے واضح اہداف ہو جائیں تو اگلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں اپنے منصوبے میں آپ اپنے اہداف کو چھوٹے زیادہ قابل حصول مقاصد میں تقسیم کریں گے آپ اپنے مقاصد کے لیے ضروری ابدامات بھی تیہ کریں گے ایک منصوبہ رکھنا آپ کو اپنی زندگی کو منظم رکھنے اور اپنے اہداف کے لیے کام کرنے میں مدد دے گا عادت تین وقت کا انتظام کریں وقت ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اساسہ ہمیں اپنے وقت کا انتظام کرنے کے لیے سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اسے زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کر سکیں وقت کا انتظام کرنے کے لیے آپ اپنے وقت کا ٹریک رکھنے کے لیے ایک ٹائم منجمنٹ سسٹم استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے وقت کو اپنے اہداف اور ترجیحات کے مطابق تقسیم کرنے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں عادت چار مصبت رہی مصبت رویہ کامیابی کی طرف لے جانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے مصبت لوگوں میں زیادہ حوصلہ اور عظم ہوتا ہے اور وہ زیادہ آسانی سے مشکلات سے نمٹ سکتے ہیں جب آپ مصبت رہتے ہیں تو آپ کے لیے اپنے اہداف کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے عادت پانچ دوسروں سے مدد لیں کوئی بھی کام تنہا نہیں کیا جا سکتا کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوسروں کی مدد لینے کے قابل ہونا چاہیے اس میں اپنے دوستوں خاندان پیشاور پیشاوروہے اور دیگر کامیاب لوگوں سے مدد لینا شامل ہے دوسروں سے مدد لینے سے آپ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے عادت چھے مسلسل سیکھیں دنیا مسلسل بدل رہی ہے اور کامیاب رہنے کے لیے ہمیں بھی بدلنے اور ترقی کرنے کی ضرورت ہے مسلسل سیکھنا آپ کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور نئے مواقع دریافت کرنے میں مدد دے گا اس میں کتابیں پڑھنا کورسز لینا پیشاورانہ ترقی کی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور صرف زندگی سے سیکھنا شامل ہے عادت ساتھ اپنے آپ کو برقرار رکھیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے اس میں صحت مند کھانا کھانا ورزش کرنا کافی نیند لینا اور مصبت رویہ رکھنا شامل ہے اپنے آپ کو برقرار رکھنے سے آپ کو اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ توانائی اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ملے گی یہ کامیابی کے لیے ساتھ عادتیں ان عادتوں پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں یہ وائس آور میں نے چھوٹا سا ایک ٹیکسٹ جو اس میں کر کے یہ کنورٹ کیا ہے اس کو اپنی مرضی سے پھر آپ ایجسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ آپ نے سن لیا اس کی کوالٹی اس کا سب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اب یہ آپ تین ڈاٹس پہ کلک کریں گے تو یہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے سسٹم میں یا آپ اپنے موبائل میں سے سیو کر کے کسی بھی ایڈیٹنگ پاکٹر میں یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو کمرشل رائٹس بھی اس کے ہیں سب کچھ ہے اور اس میں آپ کو لاغن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس آفٹر میں آن لائن یوٹیلٹی میں نہ ہی آپ کو لاغن کرنا ہے نہ ہی آپ کو جو ہے اس کو پرچیز کرنا ہے اور آپ کو ہر طرح کے رائٹس ہیں ہر لینگویجیز کے مختلف ورڈز کریکٹرز ہیں کہ اتنی لیمٹ میں ایک ہفتے میں آپ کر سکتے ہیں مثلا یہ اردو کی ہیں تو آپ آٹھ ہزار کریکٹرز تک کر سکتے ہیں ایک ہفتے میں تو بے رخیل میں یہ بہت ہیں آپ کے لئے آپ مختلف لہجے چوز کر کے یا مختلف سسٹم سے مختلف براؤزر سے اس کو لاغن کر کے آپ جتنا بڑا وائس آور کرنا چاہتے ہیں آپ ایزی لی کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کا وائس آور کا ایشو سال ہو گیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی